بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل ہیڈکوارٹر جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم دفاع اور شہدہ کی تقریب سے اپنے الویدائی خطاب میں آرمی چیف جنرل کامر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج دہشتگردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی سابقا مشرقی پاکستان کا سانیہ ایک اوجی نہیں سیاسی ناکامی تھی انہوں نے کہا کہ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو مختلف القابات سے نوازا گیا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے یہ گناہ کبیرہ ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے چالیس ہزار سے زائد کارکنوں کے لیے خیمہ بستی تیار کرنے کی ہدایت کر دی تفصیلات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے راولپنڈی کی کال کے معاملے پر راولپنڈی ڈیویجن سے انتظامات کی ریپورٹ طلب کر لی عمران خان نے تمام ڈیویجن کے کافلوں کے الگ الگ انتظامات کرنے اور چالیس ہزار سے زائد کارکنوں کے لیے خیمہ بستی تیار کرنے کی ہدایت کر دی گوگل کا پاکستان میں پندرہ ہزار سکولرشپ کا اعلان وفاقی وزیر براہ آئیٹی امین الحق کا کہنا ہے کہ گوگل کا وفد اگلے ماہ پاکستان آئے گا گوگل کا پاکستان میں پندرہ ہزار سکولرشپ دینے کا ارادہ ہے اسلام آباد میں سمارٹ فون فور آل کے انوان سے تقریب میں وفاقی وزیر امین الحق اور چیرمین پی ٹی اے آمر عظیم باجوہ نے شرکت کی اس کے علاوہ تقریب میں تمام ٹیلی کام کمپنیوں کے چیف اگزیکٹیو بھی شریک ہوئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امین الحق کا کہنا تھا کہ وزارت آئیٹی کسی بھی سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف ہے جون جلائی تک پارلیمنٹ کو سائبر ایفیشنٹ کرنے کا ارادہ ہے یورینیم کی ساٹھ فیصد افزودگی کے ایران کے فیصلے پر یورپ کا رد عمل یورپی ٹرائکا برطانیہ فرانس اور جرمنی نے ساٹھ فیصد یورینیم کی افزودگی کے ایران کے فیصلے پر اظہار تشویش کیا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق مذکورہ تین ممالک نے مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کیا جس میں آیا ہے کہ ہم اپنے بین القوامی شرکہ کے ساتھ مل کر ایران کے ایٹمی پروگرام میں آنے والی شدت کے معاملے میں صلاح مشورہ اور مذاکرہ کا عمل جاری رکھیں گے یورپی ٹرائکا نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے ترجمان کے اس بیان کے بعد اظہار تشویش کیا جس میں انہوں نے منگل کی شب یہ کہا تھا کہ ایجنسی کے سربراہ رافل گروسی نے جامع ایٹمی معاہدے میں ایران کے وادو کے حوالے سے بارڈ آف گورنر کے اریکین کو دی گئی اپنی آخری ریپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ تہران نے اردو کی اپنی ایٹمی تنصیبات میں موجود آئی آر سکس سینٹی فیو جس کے دو وادر فال کو استعمال کرتے ہوئے یورینیم کی ساٹھ فیصد افزودگی کا عمل شروع کر دیا ہے امریکہ کی شام میں ترک آپریشن کی مخالفت امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ شمالی شام اور عراق میں ترک آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نے اعلان کیا کہ امریکہ شام حالات کو غیر مستحکم کرنے والی کسی بھی فوجی کاروائی کی مخالفت کرتا ہے امریکی ترجمہ نے مزید کہا کہ واشنگٹن نے انکرا کو شام کرد باغیوں سے لڑنے کے لیے اس طرح کے حملے کے اثرات کے متعلق اپنے شدید تحافظات سے اگخ کر دیا ہے پلسطینی عمرہ ظاہرین کے لیے مصری ایرلائن کا بڑا اقدام پلسطینی عمرہ ظاہرین کے لیے مصری کی ایجپٹ ائر نے کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ تک ایک فضائی پل قائم کر دیا تفصیلات کے مطابق ایجپٹ ائر نے پانچ ہزار فلسطینیوں کو عمرہ کی ادایگی کے لیے جانے کے لیے فلسطینی ائرلائن کے تعاون سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ تک فضائی پل بنا دیا ہے مصر کی سیول ایوییشن کی وزارت نے فیصلہ کیا تھا کہ فلسطینی بھائیوں کو حج اور عمرے کی ادایگی کے لیے حرمین شریفین کے سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی حکومت پاکستان کا شہریوں کو اقساد پر سمارٹ فونز فراہم کرنے کا پروگرام اس پروگرام کے تحت شہریوں کو ایک لاکھ روپے تک کے سمارٹ فونز آسان اقساد پر فراہم کیے جائیں گے اسلام آباد میں سمارٹ فون فارعال کے انوان سے ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنولوجی امین الحق نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت ہر فرد بیس سے تیس فیصد ادایگی پر کوئی بھی موبائل فون حاصل کر سکے گا ٹویٹر کے اہم شراکتدار کی ایلان مسک کی خطرناک تبدیلیوں کی مضمت الہدگی کا اندیہ دے دیا دنیا بھر کے مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کے اہم خراتی شراکتداروں میں سے ایک نئے ایلان مسک کی جانب سے فالیسی میں تبدیلیوں کی مضمت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اپنی راہیں جدا کرنے پر غور شروع کر دیا ملک میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا انٹر بینک میں ڈالر 49 پیسے مہنگا ہوا انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں کاروبار کے اقتدام پر ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ 223 روپے 81 پیسے ہیں گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر کا ریڈ 223 روپے 42 پیسے تھا دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ مسلسل تیسرے روز 231 روپے پر برقرار ہے آزربائی جان نے پاکستان کے لیے چاول کی درامت پر آئید ڈیوٹی ختم کر دی آزربائی جان کی حکومت کی جانب سے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق چاول کی درامت پر پانچ سال کے لیے ڈیوٹی کی چھوٹ دی گئی ہے آزربائی جان پاکستان سے چاول کی درامت کو بڑھائے گا اور آزربائی جان نے پاکستان کو فیصلے سے اگاہ کر دیا ڈی لیجنڈ آف مولا جٹ نے صرف 45 دن میں 200 کروڑ پی سے زیادہ بنا لیے ایکشن پنجابی فلم ڈی لیجنڈ آف مولا جٹ نے صرف ڈیڑھ ماہ میں 200 کروڑ پی کی کمائی کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا فلم کو گدشتہ ماہ 13 اکتوبر کو پاکستان میں دنیا بھر میں ریلیز کیا گیا تھا اور یہ پہلی پاکستانی فلم تھی جسے اپنے ملک کے مقابلے میں بیرون ممالک کی زیادہ سکرینز پر دیکھا گیا تھا افغان مہاجرین پاکستان اور ایران کے مظاہروں میں شرکت نہ کریں طالبان نے خبردار کر دیا افغان حکومت نے پاکستان اور ایران میں افغان مہاجرین کو احتجاجی مظاہروں میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت کر دی افغان میڈیا کے مطابق افغان وزارت برائے مہاجرین کی جانب سے جاری بھیان میں کہا گیا ہے کہ احتجاجی مظاہرے پاکستان اور ایران کا اندرونی معاملہ ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران میں رہنے والے افغان مہاجرین مظاہروں میں شرک نہ ہوں پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کے آٹھ میں سیزن میں پلیئرز کی ڈرافٹنگ پندرہ دسمبر کو کراچی میں منقید ہوگی کراچی کرکر بورڈ کی جانب سے جاری کردہ آلامی میں بتایا گیا ہے کہ پلیئر ڈرافٹ کی تاریخ اور مقام کا فیصلہ تمام پرنچائز کی رضا مندی سے کیا گیا ہے جبکہ ڈرافٹ کے مقام کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اوپیک پلس کا پیداوار میں بیس لاکھ یومیاں کمی دوہزار تئیس تک جاری رکھنے کا اعلان سعودی وزارت توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے ان ریپورٹس کی تردید کر دی جن میں کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اس وقت اوپیک پلس کے دیگر پرڈیوسرز کے یومیاں پانچ لاکھ بیرل پیداوار میں اضافہ کی بات چیت کر رہا ہے سعودی وزیر نے مزید کہا کہ یہ معلوم ہے اور یہ کسی کے لیے راز نہیں کہ اوپیک پلس اپنے اجلاسوں سے قبل کسی فیصلے پر بات نہیں کرتا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اوپیک پلس کی طرف سے اس وقت کی یومیاں بیچ لاکھ بیرل کی قیمت دو ہزار تئیس کے آخر تک جاری رہ گی ایران میں ایک طرف حکومت مخالی مظاہروں کا سزلہ جاری جبکہ دوسری طرف اسکارف نہ پہنے پر ایران کی دو اداکاراؤں کو گرفتار کر لیا گیا عالمی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ایرانی اداکاراؤں کو مظاہروں میں شریک ہونے سوچل میڈیا پر پروپگینڈا اور سکارف اتارنے کے الزامیں تحقیقات کے لیے طلب کر کے حراست میں لے ریا گیا شہبا شریف آصف علی زرداری ملاقات ملکی صورتحال پر تباہت لاکھال وزیراعظم شہبا شریف سے سابق صدر اور شریک چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی وزیراعظم ہاؤس آحمد پر شہبا شریف نے آصف علی زرداری کا استقبال کیا جبکہ آصف زرداری نے وزیراعظم کی خیریت دریافت کی وزیراعظم شہبا شریف نے سابق صدر کی آمد پر ان کا شکریہ آدھا کیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی صورتحال پر تباہت لاکھال کیا گیا ناسا نے چاند کی نئی تصاویر شیئر کر دی امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے چاند کی ایک نئی تصویر شائع کر دی ناسا کے خلائی جہاز اورین نے اپنے خلائی سفر کے چھٹے روز چاند کی تصویر لی جسے ناسا نے اپنے افیشل اکاؤنٹ سے جاری کر دیا چاند کی ہائی ریزولیشن تصویر اس وقت لی گئی جب خلائی جہاز چاند کی سطح سے تقریباً 139 کلومیٹر اوپر سے گزر رہا تھا ناسا نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ تصویر ناسا کے اورین خلائی جہاز نے لی ہے جو آرٹیمز ون میشن کے ایک حصے کے طور پر پچھلے ہفتے سفر پر روانہ ہوا تھا جنوبی وزیرستان سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جھڑپ حوالدار شہید سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار شہید ہو گئے پاک فورت کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جھڑپ جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں ہوئی ہے انتالس سالہ شہید حوالدار عمر حیات کوخارٹ کے رہائشی تھے آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں ممکنہ درشتگردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے ناظرین ابتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دبتہ کے لیے ابنا خیارت کیے گا اللہ نگے بان موسیقی